کسی بھی ٹائپ کی فائل کو آپ کسی بھی دوسرے فارمیٹ میں ایزی لی جسٹ ایک کلک کے ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیر فرنڈز ویلکم تو میا سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کی کوئی آرڈی فائل موجود ہے لیکن آپ کو اس فائل کو جہاں پہ یوز کرنا ہے کسی ایسے پلیٹ فارم پہ یوز کرنا ہے جہاں پہ وہ سپورٹ نہیں کر رہی تو آپ اس فائل کو کیسے کنورٹ کریں گے یہاں پہ میں ایش ٹی ایمل ٹو پی این جی کنورٹر کی بات کر رہا ہوں لیکن ہم ملٹیپل دیکھیں گے جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں میں اگر اس ویب سائٹ کی ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہاں سے تو یہ ایمیجز جو ہیں ایکچولی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں ایش ٹی ایمل فارمیٹ میں اور ایش ٹی ایمل فارمیٹ کی جو ایمیجز ہوتی ہیں ان کو ہم نارملی ایمیج کی طرح یوز نہیں کر سکتے سم ٹائمز آپ نے گوگل سے بھی ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا تو وہ ایش ٹی ایمل فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں یا کسی اور دوسرے فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کورس جس کے پاس knowledge ہے skill ہے وہ اس کو کسی طرح بھی utilize کر لیتا ہے کئی method ہیں لیکن یہ ایک easy method ہے جس کے ذریعے آپ images کو easily convert کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس website کی images کو میں نے یہاں پہ download کیا یہ images download ہوئی ہیں تو دیکھیں یہ chrome کا شو کر رہا ہے ہمیں thumbnail so it means یہ html format میں موجود ہیں ہمیں ان کو کسی بھی image format میں convert کرنا ہے یہ دیکھیں تمام کس تمام جو ہے ہمیں google chrome کے thumbnail شو ہو رہے ہیں تو اب ہمیں ان کو convert کرنا چاہتے ہیں convert کیسے کریں گے بہت ہی simple ہے یہاں پہ ایک website ہے ہمارے پاس cloudconvert.com ویب سائٹ کو open کریں گے اب ویب سائٹ open ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو کافی سارے formats نظر آئیں گے convert from اور to اگر آپ یہاں پہ click کریں تو دیکھیں آپ کے سامنے کافی ساری formats آ رہے ہیں ایدھر left side پہ بھی video, audio, documents, images, fonts یہ دیکھیں کافی ساری چیزیں ہیں تو anyhow میں just html file کو convert کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں نے html search کر کے click کیا یعنی میرے پاس html images ہیں اور ان html کو میں نے کہاں پہ کون سے format میں convert کرنا وہ یہاں سے بتاؤں گا تو میں ان کو png بنانا چاہتا ہوں یا jpeg یا جو بھی آپ بنانا چاہیں تو یہ میں نے دونوں چیزیں suggest کر لی ہیں final کر لی ہیں کہ html files ہیں میرے پاس میں نے ان کو png format میں یعنی images میں convert کرنا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے select file تو ہم یہاں پہ click کریں گے download کے folder سے ہم ان images کو select کر لیتے ہیں تو یہ ساری ہمارے پاس html files ہیں یہ میں نے files کو select کر لیا اور scroll down کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ option آ رہی ہے convert add more files اگر آپ مزید files add کرنا چاہتے ہیں تو add کر لیں مزید یہاں پہ دیکھیں یہ settings آ رہی ہیں آپ مزید بھی setting وغیرہ کر سکتے ہیں تو any how میں convert button پہ click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ files upload ہو رہی ہیں اور اس کے بعد process ہو رہی ہیں یعنی files کو پہلے وہ upload کرے گا اس کے بعد ان کو process کرے گا اور یہ دیکھیں اس نے convert کر دیا finished اس کے سامنے اس نے show کر دیا تو یہ ساتھ ساتھ میں upload ہوتی جا رہی ہیں اور ساتھ میں process ہوتی جا رہی ہیں اور convert ہوتی جا رہی ہیں اور final ہوتی جا رہی ہیں تو آپ کو ان میں سے جو بھی file چاہیے simply آپ یہاں download button پہ click کریں گے یہ دیکھیں اس نے دکھا دیا کہ یہ جو images آپ کی ہیں convert ہو چکی ہیں یہ ابھی processing میں ہیں اور یہ complete ہو چکی ہیں تو جو بھی picture چاہیے اس پہ click کریں گے download اور اسی طرح next image next image جو بھی images آپ ان میں سے لینا چاہتے ہیں تمام لینا چاہتے ہیں تو simply آپ click کریں گے اور وہ files simply download ہو جائیں گی تو تھوڑا سا internet speed slow ہے ابھی دیکھتے ہیں download ہو جائیں گی تو اس طرح کے مزید tips اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے channel mia studio کو ضرور subscribe کریں دوستوں کو بھی یہ channel جو ہے suggest کریں تاکہ وہ بھی اس کو join کریں فائدہ اٹھائیں so i hope کہ آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ کس طرح آپ نے convert کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری file جو ہے download ہو رہی ہے تو اسی طرح باقی files بھی آپ download simply کر سکتے ہیں i hope کہ یہ tutorial آپ کے لئے کافی helpful رہے گا so thank you so much take care اللہ حافظ